اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے فضان ازر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل نکتہ حیات دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کا دور ٹیکنولوجی کا دور ہے اور اسی سے متعلق آج ہم اپنی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دوستو آج کی ویڈیو بہت زیادہ دلچسپ ہونے والی ہے اور یہ ویڈیو خاص طور پر کار لورز کے لیے بنائی گئی ہے آج ہم بات کریں گے دنیا میں پائے جانے والی فلائنگ کارز کے بڑے میں تو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں دوستو دنیا میں بہت سی کمپنیز فلائنگ کارز کو متعارف کرنے میں لگی ہوئی ہے آج ہم انہی میں سے ایک کمپنی ایرو موبیل کی کارز کے متعلق آپ کو دلچسپ معلومات دیں گے دوستو اگر ہم کمپنی کے بات کریں تو ایرو موبیل کمپنی دو ہزار دس میں دنیا کی پہلی فلائنگ کار دی ایرو موبیل کو ڈیزائن، تیار کرنے اور تجارتی طور پر متعارف کرانے کے لیے قائم کی گئی تھی تب سے کمپنی ایک ابرتی ہوئی ذاتی نکلو حرکت کی سنت میں سرے فہرست ہے جس میں گراؤنڈ بریکن انجینئرنگ اور ڈیزائن شامل ہیں جن میں فلائنگ کار، پروٹو ٹائپز کی کئی نسلوں کی ترقی اور جانچ شامل ہے اس کا تازہ ترین ورجن ایرو موبیل تین لاکھ چاس ہزار گھنٹے سے زیادہ کے ڈیزائن، انجینئرنگ اور ٹیسٹنگ کی پیداوار ہے جو بنی نوے انسان کے بے حد ذاتی نکلو حرکت کے خواب کی تابیر میں ایک اہم سنگے میل ثابت ہوگا آج ہم اسی کمپنی کے ایک پروڈکٹ ایرو موبیل فور پائنٹ زیرو ٹو سیٹر کے متعلق آپ کو مکمل تفصیل دیں گے ایرو موبیل کمپنی افثانوں میں پڑھوں والے گھوڑے جسے پیگس کے نام سے جانا جاتا ہے بہت زیادہ متاثر ہے جس کی وجہ سے اس نے اپنے کارز میں بھی اس ڈیزائن کو نمائے رکھا ہے معروف آٹوموٹیف اور ایرو سپیس ڈیزائن اور جدید انجینئرنگ جدید مواد لگجری فیچرز اور بے ایب سٹائرنگ کی انتہا ایرو موبیل فور پائنٹ زیرو ٹو سیٹر یقیناً ایک لگجری گاری ہے تو اب چلتے ہیں اس کار کی سپیسیفیکیشن کی طرف سائز میں اگر ہم اس کی آٹوموٹیف ڈیمنشن کی بات کریں تو اس کی لیندھ ایک سٹھ سو میلی میٹر بائی ٹونٹی فیٹ اور ویرث بائیس سو میلی میٹر بائی سیون فیٹ ہے اور اگر ہم ایرو سپیس ڈیمنشن کی بات کریں تو اس میں اس کی لیندھ ایک سٹھ سو میلی میٹر بائی ٹونٹی فیٹ جبکہ ونگ سپین اس کا اٹھاسی سو میلی میٹر بائی تھرٹی فیٹ ہے اگر ہم اس گارے میں انجن کی بات کریں تو ہائیبریڈ پروپولیشن سسٹم ویدہ ٹربو چارج انٹرنل کمبسین انجن دیا گیا ہے اور اگر پاور کی بات کریں تو یہ انجن ہمیں تقریباً دو سو چوبیس کلو وارٹ یا پھر تین سو بریک ہاؤس پار دیتا ہے اس گارے میں ہمیں اڈیپٹیو ٹرانسپیشن دیا گیا ہے جو روڈ گوئنگ فنکشنلیٹی اور ڈائریک ڈرائیو دیورنگ فلائٹ میں کام آتا ہے اور اس گارے میں ہمیں کونسٹین سپیڈ پروپیلر بھی دیا گیا ہے اگر ہم اس گارے کی اپریٹنگ رینج کی بات کریں تو اس کی ڈرائیونگ رینج تقریباً ایک ہزار کلومیٹر یا چھ سو میل ہے اور اگر ہم اس کی فلائنگ رینج کی بات کریں تو تقریباً سات سو چالیس کلومیٹر یا چار سو ساٹھ میل ہے اگر ہم اس کی پرفومنس کی بات کریں تو اس کی ڈرائیونگ پرفومنس میں ٹاپ سپیڈ ایک سو ساٹھ کلومیٹر پر آر یا پھر ہنڈرڈ میلز پر آر ہے جو کہ ہمیں زیرو سے ہنڈرڈ کی سپیڈ دس سیکنڈ میں دیتی ہے اور اگر ہم اس کی فلائنگ پرفومنس کی بات کریں تو اس میں کروز سپیڈ دو سو ساٹھ کلومیٹر پر آر یا پھر ایک سو ساٹھ میلز پر آر ہے اور اگر ہم اس کے ریٹ آف کلائم کی بات کریں تو 6.1 میٹر پر سیکنڈ جو کہ 1200 فیٹ پر منٹ یا پھر 20 فیٹ پر سیکنڈ بنتا ہے اگر ہم اس کے ٹیک آف لینڈنگ ڈسٹنس کی بات کریں تو 400 میٹرز یا 300 میٹرز جو کہ 1300 فیٹ یا پھر 980 فیٹ بنتا ہے یہ سب اصل فلانگ ٹیس سے تصدیق شدہ ہیں دوستو اگر ہم اس گاری کے سیفٹی فیچرز کی بات کریں تو اس گاری میں بیلیسٹک ریکوری پیراشیٹ سسٹم دیا گیا ہے اور اس گاری کے اندر انٹیگرل کاربن فائبر سٹکچر کا استعمال کیا گیا ہے اگر گاری کے کی فیچرز کی بات کریں تو یہ گاری تین منٹ سے کم کے اندر ٹرائیو موڈ سے فلائٹ موڈ میں تبدیل ہو سکتی ہے اور اس گاری کے اندر ایڈیپٹیو فلائٹ کنٹرول بھی دیا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گاری کے ٹرائیو موڈ اور فلائٹ موڈ دونوں میں ہی ایڈبانس کنٹرول دیا گئے ہیں یہ تو تھا گاری کا ایک کمپلیٹ ریویو اب چلتے ہیں گاری کی لانچ ریٹ اور اس کی پرائز کی طرف اگر ہم گاری کی لانچ ریٹ کی بات کریں تو مختلف ریپورٹ کے ساتھ کمپنی کلیم کر چکی ہے کہ یہ گاری دوہزار تیس میں ڈیلیور کر دی جائے گی اور اگر ہم گاری کی پرائز کی بات کریں تو یہ گاری ون پین تری ملین ڈالر سے ون پین سکس ملین ڈالر کی رینج تک ملے گی جو کہ پاکستانی تقریباً 29 کروڑ سے 36 کروڑ تک بنتا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کومنٹ سیکشن میں بتانا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا آپ کو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ